آج کے گزر جانے کے بعد کل کا آنا جتنا یقینی ہے کسی کو شک ہے کہ آج کا دن ختم ہو گیا کل آئے گا کسی کو شک نہیں ہے تو اتنا ہی یقین ہونا چاہیے کہ آخرت کا آنے میں آخرت کا آنا اتنا یقینی ہے جتنا آج کے جانے کے بعد کل کا آنا یقینی ہے اور دوسری بات آج کے بعد کل بہت نزدیک ہے بس ابھی گھنٹا دیڑ گھنٹا گزر جائیں تو گیگورین اعتبار سے ایک دن ختم اور دوسرا دن شروع ہو جائے گا اب بتائیے کہ آج کے بعد کل کتنا نزدیک ہے پیچھے پیچھے لگا ہوا ہے تو ایسے ہی اس دنیا کے بعد آخرت کا آنا بھی اتنا قریبی ہے اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهَدِهِ اللَّهُ فَلَا مُدِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَأَوْضُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ يَا أَيُّهِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ وَالْتَنْذُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وقال تعالى في موضع آخر كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزه عن النار بعد خلال جنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاء الغرور حضر نگرامی خواتین ملت اللہ تعالیٰ کا بے پایا شکر احسان ہے اس کا کرم و امتنان ہے کہ اس رب کریم نے ہم تمام کو اپنی زندگی کا ایک اور رمضان المبارک نصیب فرمایا جس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکری آدھا کیا جائے کم ہے سبحان اللہ الحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة النا باللہ العلی العظیم رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری خطاؤں کو غلطیوں کو معاف فرما ہماری نیکیوں کو قبول فرما اور دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیاب فرما آمین یا رب العالمین بعدہو درود السلام نازل ہو تمام انبیاء ومرسلین پر خصوصاً آخری نبی جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم بارک صلی و سلم على نبینا محمد وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین ومن تبیہم احسان الہیم الدین حضرین اسلامی عقائد و آمال کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں اور حقیقی معنی میں کامیاب انسان وہی ہے جو آخرت میں کامیاب ہو گیا دنیا تو چند روزہ سامان ہے ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہے یہ دنیا اسی ہے جہاں آ کر کسی کو رہنا نہیں ہے اور آخرت جہاں جا کر کسی کو واپس نہیں آنا ہے لہٰذا اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے تو اسلامی عقائد اور آمال کا مقصد ہے آخرت میں بندہ کامیاب ہو جائیں اللہ تعالی نے سورہ العمران میں فرمایا کل نفس دائقت الموت ہر نفس کو موت کا مسا چکنا ہے کیوں موت کا مسا چکنا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَا عُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور یقیناً تمہیں تمہارے کیے دھرے کا پورا پورا بدلا دیا جائے گا یوم القیامہ قیامت کے روز روز قیامت آپ کے کیے دھرے کا پورا پورا بدلا دیا جائے گا تو پورا پورا بدلا ملنے کے لیے موت کا آنا ضروری ہے زندگی میں ہر ایک کو اس کے کیے دھرے کا پورا پورا بدلا نہیں ملتا ہے پورا بدلا پانے کے لیے آخرت کا آنا ضروری ہے اور آخرت کا مرحلہ شروع ہوتا ہے موت سے اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا کل نفس دائقت الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِعَنِ النَّارِ جس انسان کو نار جہنم سے بچا لیا گیا وَعُدْخِلَ الْجَنَّةِ اور جنت میں داخل کر دیا گیا فَقَدْفَاسُ تو وہ کامیاب ہو گیا حقیقی معنی میں کامیابی آخرت کی کامیابی ہے اسی لیے آخرت کی تیاری آخرت کی فکر آخرت کو مطمئے نظر رکھنا آخرت کو سوارنے کی کوشش کرنا یہ بہت اہم بات ہے اور بڑا نادان انسان ہوگا وہ جو عارضی اور ٹیمپوروری زندگی کے لیے محنت کرتا ہے کوشش کرتا ہے اور جو پرمنٹ ہے ہمیشہ کی زندگی ہے دائمی زندگی ہے آخرت اس سے ایک دم غافل ہے بڑا بدنصیب انسان ہوگا وہ حضرین اسلام کے جو عقائد ہیں اور بنیادی باتیں ہیں ان میں سے ایک ہے آخرت پر ایمان پیرنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے عرکان بیان کیے اور ایمان کے عرکان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والیوم الاخر اللہ پر ایمان آمنت باللہ وملائکتی وکتبی ورسولی والیوم الاخر والقدر خیریہ وشر اور اگر آپ ان ساری باتوں کا خلاصہ دیکھیں گے تو سب کا تعلق آخرت پر ایمان سے ہے ایمان کے اچھے عرکان ہیں اللہ پر ایمان اللہ کے فرشتوں پر ایمان اللہ کی کتابوں پر ایمان اللہ کے رسولوں پر ایمان آخرت پر ایمان اچھے بری تقدیر پر ایمان یہ اچھے عرکان ہیں اب آپ دیکھیں ایک بندہ اللہ پر ایمان کیوں رکھتا ہے کیونکہ کل قیامت کے میدان میں اللہ کے پاس جا کے اس کو جواب دینا پڑے گا قیامت کا دن کا تنہا مالک اللہ ہوگا اللہ کو جواب دینا پڑے گا اسی لئے بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہے تو اللہ پر ایمان اصل میں دیکھا جائے تو یہ آخرت پر ایمان سے تعلق رکھتا ہے ایک بندہ فرشتوں پر ایمان رکھتا کیوں فرشتے اس کے آمال کو لکھ رہے ہیں فرشتے اس کے لئے گواہ ہیں کل قیامت کے میدان میں فرشتے اس کے ساتھ چاہے عذاب علام عملہ ہو یا اس کو اس کو نعمتیں عطا کرنے والی باتیں ہو چاہے اس کو پرائز اور انعامات سے نوازنے ہو یہ فرشتوں کے ذریعے سے ہوگا اگر آپ کتابوں کی بات کریں کتابوں پر ایمان عمل کتاب پر عمل کرنا کیوں کرتا ہے بندہ کیوں کرتا ہے انسان اس لئے کہ اگر ہم قرآن پڑھیں گے یہ قرآن کل کے دن قیامت کے میدان میں ہمارے لئے سفارشی بن کے آئے گا ہمیں ثواب ملے گا رسولوں پر ایمان اس لئے ہیں تاکہ کل قیامت کے میدان میں ہم کامیاب ہو سکیں اور تقدیر ان ساری چیزوں کا ارکانی ایمان کا تعلق آخرت سے ہیں جس بندے کے پاس آخرت پر ایمان نہیں ہوتا ہے وہ بڑا ظالم و جابر ہوتا ہے وہ سوچتا ہے اسی دنیا میں سب کچھ کرنا ہے مجھے کسی کے پاس جا کے جواب نہیں دینا ہے یہاں جو اچھا ہے وہی اچھا ہے یہاں جو کامیاب وہی کامیاب ہے اور جو بندہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ سوچتا ہے کہ مجھے ایک دن اللہ کے پاس جواب دینا ہے سارے انسانوں کے سامنے مجھے حاضر ہونا ہے میرے کیے دھرے کا بدلہ مجھے دیا جائے گا جنت و جانم کا فیصلہ ہوگا میرے نامائے عمال مجھے دیے جائیں گے کل قیامت کے میدان میں کٹن مرحلوں سے گزرنا پڑے گا قدم قدم پہ وہ سوچے گا میرا اب رب ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے فرشتے مجھے نوٹ کر رہے ہیں قیامت کے میدان میں مجھے جواب دینا پڑے گا جنت و جانم کا فیصلہ ہوگا تو انسان ہر قدم پہ در در کے جئے گا سوچ سوچ کے جئے گا نیکیوں کو انجام دے گا گناہوں سے پرہیز کرے گا ظلم و زیادتی سے دور رہے گا گناہوں سے دور رہے گا نیکیوں کی طرف آگے بڑھے گا زندگی کی تکلیفوں پہ سبر کرے گا یہ سوچ کے یہ تو عارضی ہے ایک دن ہمیں آخرت میں جانا ہے اور جس کا ایمان آخرت پہ نہیں ہے وہ انسان کیا کرتا ہے تل ملا جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے ڈر جاتا ہے خودکشی کر لیتا ہے ظالم بن جاتا ہے اس کو آخرت کی کوئی امید نہیں ہوتی ہے پریشان ہو جاتا ہے ران ہو جاتا ہے آخرت پر ایمان انسان کو بہت ساری طاقتیں عطا فرماتا ہے آخرت پر ایمان انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے آخرت پر ایمان انسان کو نیکیوں کی ترغیب دلاتا ہے اسی لی اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن رکین ہے آخرت پر ایمان حضر نگرامی اور اس آخرت کو اللہ تبرک تعالیٰ نے کل سے تعبیر کیا دوسری آیت جو میں آپ کے سامنے پڑھی ہے سرحشر کی آیت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو والتندر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ہر انسان کو یہ دیکھنا چاہیے یہ جانچنا اور پرکنا چاہیے یہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ کل کے لئے اس نے کیا کچھ تیار کیا ہے ما قدمت لغد کل کے لئے اس نے کیا آگے بھیجا ہے کل کے لئے اس نے تیاری کی کیا کی ہے کل کے لئے اس نے نیکیا کیا کی ہے کل کے لئے اس کو تیار ہونا ہے والتندر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ پھر دوبارہ کہا کہ اللہ سے ڈرو شروع میں بھی کہا واتق اللہ آخر میں بھی کہا واتق اللہ اللہ سے ڈرو اور آخرت کے لئے تیاری کرو اور اس آخرت کو کیا کہا کل کل سے تعبیر کیا اس میں دو باتیں بنیادی طور پر ہیں ایک ہے آج کے گزر جانے کے بعد کل کا آنا جتنا یقینی ہے کسی کو شک ہے کہ آج کا دن ختم ہو گیا کل آئے گا کسی کو شک نہیں ہے تو اتنا ہی یقین ہونا چاہیے کہ آخرت کا آنے میں آخرت کا آنا اتنا یقینی ہے جتنا آج کے جانے کے بعد کل کا آنا یقینی ہے اور دوسری بات آج کے بعد کل بہت نزدیک ہے بس ابھی گھنٹا دیڑ گھنٹا گزر جائیں تو گیگورین اعتبار سے ایک دن ختم اور دوسرا دن شروع ہو جائے گا اب بتائیے کہ آج کے بعد کل کتنا نزدیک ہے پیچھے پیچھے لگا ہوا ہے تو ایسے ہی اس دنیا کے بعد آخرت کا آنا بھی اتنا قریبی ہے اس لئے جو مومن ہوتا ہے وہ آخرت کو بہت قریب سمجھتا ہے آخرت کو قریب سمجھتا ہے آخری نبی کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ آخری زمانہ شروع ہو چکا ہے آخری نبی جب آ گئے تو آخری زمانہ شروع ہو گیا اس لئے نبی نے فرمایا سبحاری کی حدیث ہے نبی نے فرمایا میری بیست اور مجھے نبی بنا کر بھیجنے اور قیامت کے قائم ہونے کے درمیان اتنا فاصلہ ہیں اور نبی نے اشارہ کر کے کہا کہ اتنا فاصلہ ہیں اور آپ نے یہ جو شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو جدا کر کے بتایا کہ اتنا فاصلہ ہے کتنا ہے فاصلہ یعنی لگا ہوا ہے یہ آج کے بعد کل ہے یہ دنیا کے بعد آخرت ہے بہت ایک دوسرے سے قریب ہے اللہ اکبر تو نبی کی بحثت اور آخرت کا آنا اتنا قریب قریب ہے میرے بھائیو اب انسان کو آخرت کی تیاری کرنا ہے ہر انسان کو یہ سوچنا ہے کہ بھائی مجھے آخرت کی تیاری کرنی ہے اور آخرت کا مرحلہ شروع ہوتا ہے موت سے اسی لیے دیکھئے روزانہ جب ہم سونے کے لیے بستر پہ جاتے ہیں نا تو یہ آخرت اور موت کا تصور دیا جاتا ہے بندہ کیا پڑھتا ہے اللہم بسمکا اموتو و احیاء اے اللہ تعالیٰ تیرے نام کے ساتھ میں مر رہا ہوں اور تُو اگر چاہا تو میں جیوں گا موت نیند کو چھوٹی موت کہا گیا ہے روزانہ یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ جس طرح سے تمہیں چھوٹی موت آ رہی ہے نیند کے وقت میں ایک دن بڑی موت آئے گی اور یہ موت یہ نیند موت کی یاد دلاتی ہے نیند کب آئے گی کسی کو پتا نہیں ہے اسی طرح سے موت کب آئے گی کسی کو پتا نہیں ہے نیند کے لیے ہم سب کو چھوڑ چھاڑ کے اپنے کاروبار اپنے ڈیوٹی اپنے بال بچے اپنے تیچارک اپنے بزنس اپنے بینک بیلنس اپنے موبائل اپنی مصروفیت سب کو چھوڑ چھاڑ کے والا اتاق رکھ کر ہم بستر پہ جا کے تیار ہوتے ہیں ایک دن موت جب آئے گی ہم سب کو چھوڑ چھاڑ کے جانا پڑے گا اپنے کاروبار اپنے ڈیوٹیا اپنے بال بچے اپنے موبائل اپنے استعمال کے چیزیں اپنے گرم گرم بستر اپنے ساتھی دوست احباب اشتدار اقاری بیدی بچے سب کو چھوڑ کے آپ کو جانا پڑے گا یہ تصور ہے میرے بھائیو یہ نیند ہم یہ موت کی یاد دلاتی ہے اللہ اکبر اور یہ نیند موت کی یاد اس طرح سے بھی دلاتی ہے کیا شریعت کا تصور ہے سبحان اللہ انسان جب سو جاتا ہے نیند میں اس کو پتہ رہتا ہے کہ میں بڑا انسان ہوں میں جو ہے بڑے اہددار ہوں میں بڑا علم والا ہوں میں بڑا جو ہے قابل انسان ہوں میرے پاس عہدے ہیں یہ قابلیت ہے میں تو یہ ہوں وہ ہوں میں عمالدار ہوں عددار ہوں کچھ یاد رہتا اس کو خبر رہتی ہے کچھ پتہ نہیں ایسے ہی موت آتے ہی ساری چیزیں اس سے جدہ اب اس کو کوئی کہے گا نہیں کہ میرے باس کا دیڈ بوڈی کو کوئی نہیں کہے گا میرا باس ہے کہے گا دیڈ بوڈی ہے بیٹا بھی ہسپٹل میں جائے گا تو ڈاکٹر سے کہے گا کہ دیڈ بوڈی کب ملے گی بوڈی کب ملے گی سب سے پہلے انسان کا نام چلے جاتا ہے بیٹا جا کے بولتا نہیں میرے باپ کو کب دوگے کہتا کہ دیڈ بوڈی کب ملے گی بوڈی کب دوگی لاش آ گئی ہے میت کو نہلا دیا گیا ہے غسل کر دیا گیا میت حاضر ہے جنازہ حاضر ہے کوئی نہیں بولتا عبداللہ حاضر ہے عائشہ فاطمہ حاضر ہے اور عبدالرحمن اور فلا جو ہے حاضر ہے انسان کے مرتے ہی اس کا نام اس کی شان اس کا اہدہ اس کا نیم فیم سب ختم ہو جاتا ہے لیکن ہی انسان ہے اسی نام کے لیے نیم اور فیم کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے سب سے پہلے ہی ختم ہوتا ہے جس طرح سے نیند میں انسان یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہے یہ نیند انسان کو یہ تصور دیتی ہے اللہ اکبر اسی لیے کہا کے دیکھو تم روزانہ بستر پہ جاتے ہوئی آخرت کو یاد کرو اللہ اکبر یہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے صدیق کی بیٹی صدیقہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بی بی ہے آپ امہت المومنین میں سے ہیں جنتی خاتون ہیں جن کی عزت و عفت کی گواہی رب کائنات نے عرش عظیم سے دی ہے وہ عائشہ بستر پہ جا کے تکیہ پہ سر رکھ کے زارو قطار رو رہی ہے زارو قطار رو رہی ہے نبی نے فرمایا عائشہ کیا ماجرہ ہے کیوں رو رہے ہو کیوں رو رہے ہو تو آخرت کے حساب اور جواب و حساب و کتاب کا ڈر مجھے ستا رہا ہے اللہ اکبر ہم نے کبھی رویا ہے بستر پہ سر تکیہ پہ سر رکھ کر بستر پہ سو کہ ہم نے کبھی رویا ہے آخرت کو یاد کیا ہے اپنے عامال کا اپنے جائزہ لیا ہے عمر اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے حاسبو قبل انتو حاسبو اپنا حساب کتاب کر لیا کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کتاب کر لیا جائے وزینو قبل انتو زنو تم اپنا وزن کر لیا کرو قبل اس کے کہ تمہارا وزن کیا جائیں تمہارا وزن کیا جائیں بعض روایتوں سے پتا چلتا ہے قیامت کے میدان میں انسان کو وزن کیا جائے گا کہ انسان کتنا وزندار ہے انسان کتنا وزندار ہے اور اس روز موٹے موٹے بھاری بھر کم شخصیتیں بے وزن ہو جائیں گے اور دبلے پتلے نہیں فونگے لیکن آمال اور ایمان کی وجہ سے وہ بڑے بھاری ہو جائیں گے اور اس کے لئے میں اتنا دلیل دیتا ہوں صحیح حدیث ہے عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالی عنہ بہت دبلے پتلے اور لمبے تھے لمبے اور بہت دبلے پتلے صاحبی تھے ان کے پیر ان کے ٹانگیں ایک دم باریک باریک ایک بار ایسا ہوا کہ خجور کے درک میں چڑے خجور نکالنے کے لئے اتنے میں تیز ہوائیں شروع ہو گئی انہوں نے بہت دبلے پتلے ہیں تیز ہوائیں شروع ہو گئی درک کے تنے کو مضبوطی سے تھام لیا اور چونکہ وہ درک میں تھے تو ان کے پیر کے پنڈ لیا دکھ رہے تھے باریک باریک نہیں فے ایک دم بہت دبلے پتلے ہیں لوگوں نے ہسنا شروع کر دیا کتنے دبلے پتلے ہیں دیکھو ہوا سے ادھر ادھر ہو رہے ہیں جب لوگوں نے ہسا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تم عبداللہ بن مسعود کے نحافت اور ان کی نقاہب اور ان کے دبلے پن ہونے کی وجہ سے ہس رہے ہو کل قیامت کے میدان میں بھاری بھر کم شخصیوں تے سے زیادہ وزندار ہوں گے یہ اللہ اکبر زیادہ وزندار علماء نے لکھا ہے کہ انسان کو بھی وزن کیا جائے گا انسان کو بھی وزن کیا جائے گا اس کے عامال کے ساتھ ساتھ حضرین ہمیں چاہیے کہ اپنی شخصیت کو وزندار کیسے بنائیں یعنی تمہارا وزن کیا جانے سے پہلے تم اپنا وزن کر لیا کرو کہ تم کتنے پانی میں ہو روزانہ بستر پہ جا کے تکیے پہ سر رکھ کر تھوڑی دیر کے لیے سوچے آج میں نے گناہ کتنا کیا ہے اور نیکیہ میں نے کتنے کی ہے ایک سکنڈ کے لیے اب جائزہ لے ذرا دیکھیں صبح سے شام تک اپنا جائزہ لے کر دیکھیں اگر نیکیوں کا پلہ بھاری ہے الحمدللہ شکر منائیں اور نیکیہ کریں اور اگر گناہوں کا پلہ بھاری ہے روزانہ ہی ہو رہا ہو رہا ہو رہا ہے اب سوچے تو کیا ہوگا اچانک موت آ جائے اگر نیند سے اللہ تعالی بیدار نہ کریں تو کیا ہوگا اب بتائیے کتنے اچھے حل انسان بستر پہ گئے وہی اس کے لیے آخری نیند ہو گئی پھر اٹھے نہیں اس کو موقع ملا نہیں کتنے انسان ایسے ہیں ایک طرف سلام پھیرے دوسرے طرف سلام پھیرنے کے فرصت نہیں سجدے میں گئے تو انتقال ہو گیا ہٹے گٹے نوجوان بھلا انسان باہر گیا تھا انتقال ہو گیا کتنے ایسے ہوتے ہیں یاد رکھیں میرے بھائیو اس لیے ہمیں کل کے لیے تیار ہونا ہے اور یہ کل کبھی بھی آ سکتا ہے موت آ گئی قیامت کا آغاز ہو گیا اس سے پہلے ہمیں تیاری کرنا ہے میرے بھائیو آخرت کی تیاری بہت ضروری ہے آخرت کی تیاری کی وجہ سے ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں آخرت میں اگر تیاری نہیں ہے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں لیکن ہر آدمی اپنی جگہ پر سوچیں کہ یہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے ہم نے آخرت کی کتنی تیاری کی ہے کر رہے ہیں الحمدللہ اچھی بات ہے اور مزید کرنے کی کوشش کریں زیادہ سے زیادہ کریں اور نہ یاد رکھی ہمیں بڑا نقصان ہوگا کہ ہم نے اصل چیز کو بھراموش کر کے جو اصل نہیں ہے جس کو چھوڑ کے جانا ہے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور وہ بھی یہ عارضی دنیا جس دنیا کی اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی حیثیت نہیں کوئی عوقات نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار سے گزر رہے تھے وہاں پر بکری کا ایک مراہ ہوا بچہ پڑا ہوا تھا اور اس بچے کی کان بھی کٹی ہوئی ہے نبی نے اس بکری کے بچے کے مراہ ہوا بکری کا بچہ جو کان بھی کٹا ہوا ہے اس کٹی ہوئی کان والا بکری کے بچے کو مراہ ہوا کو اٹھایا کان پکڑ کے اور کہا ہے کون ہے جو اس کو خریدے گا دو درہم میں دو درہم میں کون خریدے گا صحابہ نے کہا کون خریدے گا مراہ ہوا بکری کا بچہ ایک درہم میں کوئی نہیں لے گا اللہ کے رسول مفت میں بھی نہیں لے گا اچھا اور اگر چلو کوئی لے بھی لیتا مفت اس کے چمڑے سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کی کان کٹی ہوئی ہے کیا فائدہ ہوگا کوئی نہیں لے گا نبی نے فرمایا مجھے اس کو بیچنا نہیں ہے تمہیں مثال کے ذریعے سے سمجھانا ہے کہ یہ دنیا اللہ کے پاس اس مرا ہوا بکری کے بچے کے برابر بھی نہیں ہے دنیا کی ہائیسیت دنیا کی عوقات اللہ کے پاس اس مرا ہوا بکری کے بچے سے بڑھ کب نہیں ہے اس کے برابر بھی نہیں ہے پھر فرمایا اگر اللہ کے پاس دنیا کا مقام دنیا کی ہائیسیت اس مرے ہوئے بکری کے برابر بھی ہوتا دنیا کا مقام مرتبر اس کے ہائیسیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھوٹ پانی تک نہ پلاتا کافر کو ایک گھوٹ پانی تک اللہ تعالیٰ نہ دیتا کیا مطلب ہے دنیا اللہ تعالیٰ کافروں کو دیتا ہے نافرمانوں کو نواز دیتا ہے اور کتنے اتنے نگنے کوکار ہیں جن کو اللہ تعالیٰ محروم رکھتا ہے یہ دنیا کوئی حق باطل کا میعار نہیں ہے اصل میعار تو آخرت کا میعار ہے جو نار جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی حقیقی معنی میں کامیاب ہوا کامیابی اس میں ہے کامرانی اسی میں ہے کہ ہم حقیقی معنی میں آخرت کی تیاری کریں آخرت میں کامیاب ہو جائیں دنیا میں ایک انسان پریشان حال تھا پریشان حال تھا اس نے دنیا میں بہت تکلیف اٹھایا نہ اس کے پاس دولت نہ کمائی نہ سہد نہ کچھ اور تھا لیکن یاد رکھی آخرت میں جنت حاصل کر لیا اور ایک انسان جو دنیا میں تو بہت کمایا دنیا میں بہت کما لیا ہیں دنیا میں بڑا اس کا مقام مرتبہ تھا بڑا عہدہ تھا بڑا نام تھا اس کے لیے بڑی اس کی شان و شوقت تھی روب و دباب تھا بڑا دب دباتا شوقت تھی سلطنت تھی سب کچھ تھا اس کے پاس بڑے آرام سے زندگی گسارا آخرت میں ناکام ہوا جہنم میں گیا کامیاب کون ہے بولو کون کامیاب ہے اور اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیثِ قدسی ہے کل قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ جہنم میں ایک انسان کو دنیا کا سب سے ناز و نعمت میں رہنے والا پلنے والا سب سے دنیا کا خوش نصیب انسان کو جہنم میں ایک بار داخل کر کے ایک بار اس کو جہنم ایک دپکی دے کے اٹھائے گا اٹھانے کے بعد اس کو پوچھے گا کیا تُو نے کوئی نعمت دیکھی ہے کوئی آرام دیکھا ہے کوئی ناز و نعمت تجھے یاد ہے کوئی آرام آئیش و عشرت تجھے یاد ہے کچھ نہیں یاد ہے کچھ نہیں یاد ہے آرام کیا پتا ہی نہیں ہے ناز و نعمت کیا پتا نہیں ہے آئیش و عشرت کیا کچھ پتا نہیں ہے جہنم کا ایک گوتا جہنم کی ایک ڈپکی نے دنیا کی ساری نعمتوں کو عائش و عشرت کو آرام کو حرام کر دیا اب بتاؤ کون کا میاو ہے اور وہ انسان جو دنیا میں بہت تکلیف میں تھا مر گیا سکون سے چلا گیا جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہو رہا ہے دنیا کی ساری تکلیفیں اس کے لیے ہیچ ہیں کچھ بھی اس کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی دنیا کی تکلیفیں بلال رضی اللہ تعالی عنہ موت کے وقت میں بڑے حشاش پششاش ہیں مسکرات ہیں چہرہ کھلا ہوا ہے بہت ہی نشیب ہیں لوگوں نے پوچھا اے بلال اس خوشی کا راز کیا ہے موت کے وقت میں کوئی پریشانی نہیں کوئی تکلیف نہیں تم تو بڑے خوش نصر آ رہے ہوں موت کے وقت میں ماجرہ کیا ہے اللہ اکبر انہوں نے کہا غدن علقہ احبہ غدن علقہ احبہ اپنے محبوبوں سے ملنے جا رہا ہوں کل اپنے محبوبوں سے ملنے جا رہا ہوں واللہ جو محبوب ہیں غیب کے پردے میں سجدہ کیا اہد آد کا نعرہ لگایا جس کی وجہ سے مدینے کے مکہ کے سنگلاک وادیوں میں گسیٹا گیا ہوں مارا گیا ہوں پیٹا گیا ہوں چھاتی میں گرم گرم ریت پہ لٹا کے چھاتی میں پتھر رکھا گیا ہے اہد آد کا نعرہ لگانے کی وجہ سے اس محبوب سے ملنے جا رہا ہوں دنیا کی یہ تکلیفیں حیچ ہیں دنیا کے تکلیفیں سب ختم ہو جائے گی سفرہ مشکر کے اللہ اکبر وہاں میں جا رہا ہوں ساری تکلیفیں ختم ہیں یاد رکھو میرے بھائیو یہ اصل کامیابی ہے اس کامیابی کے لئے ہمیں محنت کرنا ہے کوشش کرنا ہے یہ اصل کامیابی ہے لیکن ہم دنیا میں ایسے مست مگن ہو چکے ہیں ایسا ہم نے سوچ لیا کہ شاید کبھی ہمیں موت نہیں آنا ہے آخرت میں جانا نہیں ہے اور یہاں ہمیشہ رہنا ہے یہاں سے کبھی جانا نہیں ہے ہم نے یہ سوچ لیا ہے یاد رکھی میرے بھائیو یہ بہت غلط فہمی ہے دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے تئی کر رہا ہے جو تُو دو دن کا یہ سفر ہے مسافر ہیں بھائیہم مسافر ہیں اجنبی ہیں نبی نے فرمایا دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم اجنبی ہو یا مسافر ہو رہ گزر ہو مسافر ہو اجنبی ملک میں آپ گئے ہوئے ہیں کمانے کے لئے وہاں جو کچھ آپ نے کمایا سب گما دیا کمانے کے بجائے آپ نے دولت کو برباد کر کے اور قرضہ کر لیا تو آپ کو بے قف کہا جائے گا کی نہیں کہا جائے گا مسافر سفر کرتا ہیں منزل کو پہنچنے کے لئے راستے میں ایک سٹیشن آیا بہت اچھا لگا لبھانے والا سٹیشن آیا اور سٹیشن میں آپ نے اتر کے اپنی ٹرین کو چھوڑ دیا آپ کو بے قف کہا جائے گا کی نہیں کہا جائے گا دنیا کی یہ رنگینی یا رانائیہ کو دیکھ کر دنیا کی چمک دمک کو دیکھ کر آپ نے اپنے ڈسٹینیشن کو یعنی آخرت کی منزل کو فراموش اگر کر دیا ہے بے قوف سے زیادہ کچھ نہیں کہا جائے گا اس لئے یاد رکھئے ہمیں اور آپ کو اللہ نے یہ پیغام دیا ہر انسان کو یہ دیکھنا چاہیے غور فکر کرنا چاہیے کل کے لئے تم نے کیا تیاری کی ہے اس لئے کہ نادان انسان وہ ہیں جو کل کی تیاری نہ کرے اور ناکام و نامراد انسان وہ ہیں جو کل کی تیاری نہ کرے اور اچھا انسان وہ ہے چالاک انسان وہ ہیں جو کل کی تیاری کرتا ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ کل کی ہم تیاری کر رہے ہیں حاضرین آخری دو دن باتیں سمات فرمائیں کہ ہمیں چاہیے کہ کل کا آخرت کی تیارن کیسے کریں اس کے لئے اللہ تعالی نے فرمایا یا ایہا اللہ تعالی نے آمنو لا تلحکم اموالکم ولا اولادکم اندکر اللہ اے ایمان والو تمہیں تمہارے کاروبار و تجارت تمہارے کمائی تمہارے مال و دولت یہ دنیا اور دنیا کے اسباب و آسائش تمہارے آل و اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں جو ایسا کرے گا بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا نقصان اٹھائے گا خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا یہ نقصان اٹھانے والا ہے جو آخرت کی تیاری نہیں کرتا ہے حضرین آخرت کی تیاری ہر وقت ہمیں کرنا ہے یہ جو آخری آشرہ ہمیں ملا ہوا ہے ہمیں چاہیے کہ آخرت کی تیاری میں ایسے لگیں کہ ہم یہ سوچیں کہ گویا کہ نبی نے جیسے فرمایا کسی کو نماز ایسے پڑھو ویا کہ تمہاری زندگی کی یہ آخری نماز ہو اگر زندگی کی آخری نماز تو آپ کو پتا چل جائیں تو آپ کیسے پڑھو گیا اجرا بولو اللہ اکبر ایسے ہر نماز کو آپ ایسے پڑھو گویا کہ زندگی کی آخری نماز ہو ہر رمضان کو ایسے گزارو گویا کہ آخری رمضان ہو ہر تاقرات کو جفترات کو ایسے گزارو گویا کہ یہ آخری تاقرات یا جفترات ہو آخری اشتاہ ہو زندگی کا یہ سوچ کے کیونکہ کب آئے گی موت پتا نہیں ہے اس طرح سے اللہ سے لو لگا کر آپ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں تیاری کریں اور آخرت کی تیاری کی فکر کیا کریں اسی میں ہمارے اور آپ کے لیے بھلائی ہے کامیابی ہے فمن زخزی عن النار و ادخل الجنہ فقد فاس جو دنیا میں تیاری کر کے آخرت میں کامیاب ہو گیا وہی کامیاب ہے فقد فاس ومل حیات الدنیا اللہ متعالغرور اور یہ دنیا بھی زندگی تو متعالغرور ہے دھوکے کا سامان ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حقیقی معنی میں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ العالمین رماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہم ہیں اللہ تعالیٰ جو خطائیں غلطیاں گناہیں ہم نے کیا ہیں اللہ تو ان کو معاف فرما ان کو درگسر فرما دے اللہ العالمین ہماری زندگی میں تو بار بار رمضان المبارک نصیب فرما ہماری زندگی میں خیر و برکت عطا فرما زندگی کی پریشانیوں کے تکلیفوں کو دور فرما اللہ العالمین جو جہاں جیسے پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما بے اولاد کو اورات کا سہارہ دے دینا صاحبِ اولاد کے اولاد کو نیک اور صالح بنا دینا جو رشتے ٹوٹ رہے ہیں ان کو بحال کر دینا جو رشتے کے لئے پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ ان کو خیر کا جھوڑا نصیب فرما دینا جو بے روزگار ہیں ان کو روزگاری نصیب فرما دینا جو برسر روزگار ہیں ان کی روزگاری میں برکت عطا فرما دینا علیہ العالمین تو فلسطین اور غزہ کی مسلمانوں کی حفاظت فرمانا اللہ تو ظالموں سے کافی ہو جانا اللہ تو مظلوموں کی مدد پہنچانا علیہ العالمین تو ہمارے ملک میں اتمنان اور سکون اور امن دینا ملک کے ظالموں سے اللہ تو کافی ہو جانا اللہ تعالیٰ تو اس اہاں پر عدل انصاف قائم کر ظلم و زیادتی سے اللہ تعالیٰ اس سرزمین کو بچا لیں ہمارے اس ملک میں امن سکون چائن دے بھائی چارگی اور برادرانہ تعلقات عطا فرما دیں نفرت کے جو ماحول ہیں ان کو ختم کر دیں اور جو نفرت اور فساد فیلانے والے لوگ ہیں اللہ تو ان سے نمٹ لے کافی ہو جانا علیہ العالمین سارے ہر اعتبار سے جب تک تو ایمان دنیا میں رکھنا ایمان و امان کے ساتھ رکھنا خاتمہ بالخیر فرمانا علیہ العالمین جو کچھ مانگنے سے رہ گیا اپنی شان سے نواز دینا سارے مسلمانوں کی دین ایمان جسم و جان ان کے زمین جائداد کاروبار بال بچے سب کی اللہ تعالیٰ تو حفاظت فرمانا سارے مسلمانوں کے ایمان کو تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لینا سب کو ایمان و عقیدے کی دولت سے مالا مال فرمانا بدات و خرافات صلی اللہ تعالیٰ تو دور فرما سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ تو اسلام کے توفیق دینا اللہ تعالیٰ تو اقل قیمت کے میدان کی پہلی منزل قبر میں ہمیں کامیاب فرما دینا اور آخرت کے سارے مراحل ہمارے لیے آسال فرما کے نبی کے دست مبارک سے حوز کوسر سے پینا نصیب فرما کر نبی کے شفاعت و رفاقت نصیب فرما کے جنت الفرداؤس کے علائل لگن میں جگہ انعیت فرمانا آمین و آخرتاوانا الحمدللہ رب العالمین